اسلام علیکم وصفر رحمہ الرحیم سلطان محمود گجنبی اور بدھ کا قصہ پیارے عجیز دوستو ہندوستان میں سومنات کا مندر تھا جو پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرتج تھا یہاں پر دودھ دراز سے میلو سفر ٹریکر کے لوگ آیا کرتے تھے یہاں سونے کے بنے ہوئے بدھ اور موٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی اور اس مندر کی خاص بات موٹیوں کا ایک خاص یادل تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف تک متوجہ ہوتے تھے کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مجھب بدلنیا کرتے تھے اور سومنات کے مندر کو دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے تھے چاہے بو لوگ اپنے مجھب پر کتنے ہی پکے ہوں مگر اس مندر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا انوخہ نسان تھا کہ ہر کوئی انسان حیران بھی جاتا تھا اس میں ایک ایسا بڑا برک تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں لٹکا تھا بہے نہ تو چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ ہی جمین پر ٹکا ہوا تھا ایک عجیب و غریب حالت کے ساتھ ہوا میں لٹکتا رہتا تھا لوگ جب بہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران جدہ ہو جاتے اور پھر ہندو پندت خوب کمائی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس خاص بڑھ کے لیے دان دو اور اس پر ہیرے جوارات کا چڑاوا کرو تو اس سے تمہاری تمام مسئلات حل ہو جائیں گی تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گی ایک بہت بڑا دیو حیکل بڑھ تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اس کے موں کے جریعے سے ہیرے جوارات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے پھر جب مندر لوگوں سے کھانی ہو جاتا تو دو یا تین ہفتوں کے بعد اس بڑھ کے پیچھے کمر کے راستے سے ہو کر ایک دروازہ تھا جس کو کھول کر اس میں سے سونا چاندی کے جیوارات کا نکال لیا جاتا تھا مگر لوگ ہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے کھجانے وگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں وگوان ہمارے مسائل اور پہشانیوں کو حل کر دیتے ہیں سلطان محمود گجنوی رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے کو فتح کر لیا جب بہت اپنے مفتوگا علاقے کا دورہ کرتے ہوئے اس مندر میں پہنچے تو بلا جگ بطو کو پاس پاس توڑوانا سروک کر دیا بڑی کلہاڑیوں سے بطو کو گرایا جا رہا تھا اور سلطان محمود گجنوی رحمت اللہ علیہ بھی تلوہ سے بطو پر بار کر رہے تھے پورے دل میں آدھا مندر ہی بطو سے پاک ہوا تھا اور باقی بطو کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا دوسرے دن پورے ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پندک ملکر سلطان محمود گجنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاجر ہوئے اور بڑے احتیاط کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ درخواست کے پیس کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی کب جا رکھیں مگر ہمارے اس بط کو مت توڑیے اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر تیار ہیں سلطان محمود گجنوی رحمت اللہ علیہ کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ اے پیسکس وحد بڑی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے بطو کو توڑ دیا ہی صرف ایک بدل کو چھوڑ دینے میں کوئی حج نہیں ہے آپ اس پر ضرور گرد کیجئے کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے منجبوت ہو جائے گی سلطان محمود گجنوی رحمت اللہ علیہ خاموس رہے اور ہندو پندتوں کو کوئی جواب نہیں دیا سلطان دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیات یعنی ماہر سائنس دان الہ برلونی کو لے کر مندر میں پہنچے کیونکہ آپ اس امہ کو حل کرنا چاہتی تھے جب آپ بہا تصریف لے گئے تو بدھ کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا کوئی پتل چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہیں آیا جس پر بدھ کو ٹھائرایا گیا ہو یا جس کے جریعے سے بدھ کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو سلطان بہت حیران ہوئے اور البرونی کے جن میں لگایا کہ آپ اس کا معاینہ کریں اور اس کی وجہ دھوڑیں اس بدھ کو ہوا میں کس طرح ٹھرایا گیا ہے عجیب و گریب سما بن چکا تھا بہت سارے بجیر اور سلطان محمود گجنبی بہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے یہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے البرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے انہوں نے بڑے جورو خوز سے بدھ کو دیکھنا سروع کیا قریب جا کر بدھ کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے باہر دیکھتے بھی رہے آخرکار ان کی سمجھ میں احراج آ گیا اور بہت بڑی فاتح فتحانہ مسکراہت لے کر عباسہ کے سامنے حاجر ہوئے اور بڑے ہی عدب سے ارج کیا حجور اس بدھ کے دائے جانب کی دیوار کے اوپر والی ایٹ اگر نکال دی جائے تو آن کے سامنے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا سلطان جو کافی جیسے تحقیق ہوتے لئے دیکھ رہے تھے بہے گہری سوچ میں پڑ گئے اور اپنے ایک بجیر کو حکم دیا کہ جن ایٹوں کی طرف البرونی نے عصارہ کیا ہے ان کو فورا نکال دیا جائے جیسے ہی دیوار سے ایٹیں نکلیں تو بڑھ کا راج خاص ہو گیا کیونکہ جب دائے طرف والی دیوار سے ایٹیں نکالیں گئیں تو بڑھ دائے جانب سے جمین کی طرف جھو گیا ابھی بہے جمین پر گرا نہیں تھا مگر اس کا ایک طرف کا حصہ بالکل نیچے کی طرف جھو گیا ایک چیزے پہلے سے بھی زیادہ حیران کن بھی تھی کہ ایٹوں کا بڑھ سے کیا تعلق ہے اور ہمیں بتائیے کہ آپ تحقیق کی گہرائی تک پیسے پہنچیں البرونی کہنے لگے کہ حجور در حقیقت پورا بطر بہت عالی قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے یہ ایسا وہ تھا جو چمبک کی طرح خوب کھچتا ہے پھر اس کے وجن کے این مطابق چمبک کو دیوار کی ایٹوں کے اندر خوب بھر دیا گیا ہے یعنی ایٹوں کے اندر مٹی کے وجہ چمبک رکھ دیا گیا ہے چمبک اتنی عالی قسم کی ہے کہ یہ پوری طرح اس بط کو اپنی طرف کھیچتی رہتی ہے اور اتنی جور سے کھیچتی رہتی ہے کہ بط اپنی جگہ سے جراسی بھی حرکت نہیں کرتا بلکہ اب پجاریوں نے بتلایا ہے کہ اس مندر کے اندر ہوا کا آنا جانا بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ بہت بط کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ بہت کونسی تقنیق تھی جس کے جریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمرا کیا گیا اور ان کو واطن جھوٹ کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا سلطان محمود گجنبی رحمت اللہ علیہ نے اس بط کو توڑنے کا حکم دیا اور بڑے بڑے طاقتور سبائیوں کے جن میں لگایا کہ بہت اپنی پوری طاقتوں اور قبط کے ساتھ اس بط کے تکڑے تکڑے کر دی یہاں تک کہ اس کا نام انسان بھی باقی نہ رہے اور سلطان محمود گجنبی رحمت اللہ علیہ نے بزیر الورولی کو بہت بہوا دی پیارے عجیز دوستو اگر اہے ویڈیو آپ کو اچھے لوگی ہو تو چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ